بھارت ماتا کو پرنام کرتے ہوئے آپ سب کے اس گروہ ماتا پتہ کو پرنام کرتا ہوں بچو آپ کو بہت بہت سارا الارٹ پیان اور سبھی لوگوں کو صبح کی دعونا آج میں آپ سے ایک بہت محبور بات کرنے جا رہا ہوں ایک بہت خاص بات میں آج آپ سے ایک ایسے وائٹمن جس کو میں عمرت کہتا ہوں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بچے کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ بچے کے اندر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے بچے کا بھوش بہت بہت کمزور ہوگا اور ایک سمیں تو ایسا آئے گا آج سکتا ہے کہ وہ دھن سے گھان پان چلنا پھرنا بھینا کر سکے اور اس کے شریف کا آکرشن بھی ختم ہو جائے بچوں کو پریشان کرنے کے لیے آج کل ہمارے سماج میں بہت سارے روگ سرسا کے مک کی طرح پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ والا روگ تو ایسا پھیل رہا ہے اور اس پر ابھی کسی کا دھیان نہیں ہے اور یہ ہے وائٹمن ڈی کی کمی اس ویٹامین کی کمی سے بچوں کو بہت پرکار کے روگ ہو رہے ہیں آج میں آپ کو اس کمی کو دور کرنے کے کچھ طریقے بتاؤں گا لکشن بتاؤں گا جس سے آپ کے بچے میں تو کہیں یہ روگ نہیں پناپ رہا یہ آپ کو پتا چل جائیں بچوں کو وائٹمن ڈی کی کمی سے بچانا ہے یہ ایک بھینکر روگ کا کارک ہے بھینکر اور کیونکہ ایک ہی پرکار کے لیے لکہ انیک پرکار کی بیماریاں اس وائٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں کیا بچے کیا بڑے اس سب کو پریشان کر دیتا ہے اور سب کا بھوش نہ رکھیے کر دیتا ہے اس لیے آج کی بات کو بہت ایک آگرطہ کے ساتھ سنیے اور اس کا پچار پرسار کیجئے آپ کو یہ جان کا راست چر رہے ہوگا کہ وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی کتنی زیادہ ہے بھارت کے لگ بگ اسی پرتیشت لوگ کیا بچے کیا بڑے اسی پرتیشت لوگ وائٹمن ڈی کی کمی سے جوج رہے ہیں اب آپ سمجھئے کہ وائٹمن ڈی کی کمی سے کیا کیا حالیہ میں کیوں اس بات کو تیلی گم بھیٹا سے کہہ رہا ہوں ہمارے شریر میں چوبیس ہزار جینس ہوتی ہیں جس میں تین ہزار جینس وائٹمن ڈی سے پر بھاوت ہوتی ہیں تین تھاؤزن جینس خاص طور سے بہنیں میری بچے ہیں وہ یہ سوچ نہیں کہ یدھی وائٹمن ڈی کی کمی ہے تو یہ کمی ان کے بچوں میں بھی جائے گی اور ایسے روگ ہوں گے جو اب تک ان کے ونچ میں کسی کو بھی نہیں ہوئے ہوں گے وائٹمن ڈی کی کمی سے ٹائپ ٹو ڈیابٹیز ہو جاتی ہے بچوں اور یواؤں میں برتی ڈیابٹیز کا کارل بچوں اور ان کی ماتاؤں میں بھی برتی ڈیابٹیز کا کارل وائٹمن ڈی کی کمی ہونا ہے وائٹمن ڈی کی کمی سے تناف بہت بڑھتا ہے سیرٹین نام کا ایک ہارمون ڈسٹرپ کر دیتا ہے وائٹمن ڈی جب یہ کم ہوتا ہے شریف میں اور ویکتی کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہر وقت تناف گرست رہے گا چھوٹی چھوٹی بات پر تناف لے گا بھائیوں کا ریاکٹ کرے گا کیونکہ تناف گرست ویکتی ایک دم ریاکٹ کرتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ذرا سی بات پر ایک دم کمنٹ مارتا ہے ذرا سی بات پر وڑا غصہ ہو جاتا ہے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے بڑھ جاتی جن بھی لوگوں کو موسم کے بدلنے پر نزلہ خانسی جکام بخار سانس پھولنے جیسی سمسیائیں ہوتی ہیں یا جن لوگوں کو انفیکشن بہت جلد جل پکڑتا ہے ان میں وائٹمین ڈی کی کمی زہتر پائی جاتی ہے یعنی سوچ لیجئے کہ یدی آپ کے اندر وائٹمین ڈی کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کو ترنت انفیکشن پکڑے گا جہاں موسم بدلہ اور آپ بیمار ہوئے جن بچوں کو سانس کی سمسیہ دیکھوتی ہے اور یہ دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے سانس کی سمسیہ یا جلدی جلدی ان کی سانس کو پرابلم ہونا ان میں خاصی ہونا ان کی ماں میں وائٹمین ڈی کی کمی دیکھئی ہے سوچئے کتنا رسکی ہے کتنا خطرناک ہے اس کی کمی کا ہونا ماں میں کمی ہے بچہ بھگت رہا ہے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں بہنو آپ سے تیری بچیوں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں پیرنٹنگ اس وقت سے شروع ہو جاتی جب آپ کا بیبا ہوتا ہے وائٹمین ڈی کی کمی سے بچوں میں کرود بہت ہوتا ہے کیوں سوچنے سمجھنے کی شکتی کم ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زردی بچہ ہے یہ کرودی بچہ ہے لیکن دراصل وہ دماغ کا مجبور بچہ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے وہ سوچ سمجھ نہیں پا رہا ہے اس کے ہرمونال سسٹم ڈسٹرپ ہو گئے ہیں اور بتاتا ہوں اٹینشن ڈیفیسٹ اٹین ہائپر ڈسوڈر اے ڈی ایش ڈی اے کے ایک بہت بڑی مانسک سمجھنے بچوں میں بھارت کے بچوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کی اس کا کارن بھی وائٹمین ڈ کی کمی ہے زدی بچہ ہے میرا بچہ وہ زدی ہے دکان پر زد کرنے لگتا ہے یہ کھانے کے کسی بھی چیز پر زد پکڑ لیتا ہے جو بات دماغ میں آ جاتی ہے وہ ہی کرنے لگتا ہے وہ ہی زد کرنے گا اور زد کرے گا غصہ کرے گا آدھی 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 لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی زد کا اور اس کے غصے کا ایک بہت بڑا کارن ہوتا اس کی مانسک کمزوری اور یہ مانسک کمزوری وائٹمین ڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے بچہ پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ پائے گا کیوں وائٹمین ڈ اس کے اندر کم ہے کیونکہ کونسنٹریٹ نہیں کر پائے گا اور ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں سکول میں بھی اس پر ڈانٹ پڑھتی ہے بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ سمجھ تو پائی نہیں رہا ہے کہ میں پڑھ کیوں نہیں پا رہا میرے اندر کونسنٹریشن ہو کیوں نہیں پا رہا ایکچیلی اس کے اندر یہ پرابلم ہے اور ہماری ڈانٹ سے یا ٹیچر کی ڈانٹ سے یا بچوں کا اس کا جو پیئر گروپ ہوتا ہے اس کے تلسکار سے وہ اور ڈپریس ہوتا چلا جاتا ہے اب کی بار ایسا ہو ہم اب جس صدی میں پرویش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد پھر اس کے لکشن اور اس سے بچنے کے اپائیوں کے بارے میں بتاؤں ایسا ہم مت سمجھئے گا کہ گاؤں میں یہ سمسیہ نہیں ہے یا جو چھوٹے شہر ہیں ان میں یہ سمسیہ نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے کیا گاؤں کیا قصبہ کیا ڈسٹک سینٹر کیا میگا سٹی سب جگہ یہ سمسیہ سرسا کے مک کی طرح بچوں کو بچوں کے بھوشوں کو کمزور کرنے کے لیے وکرار روپ تھارن کر رہی ہے میں پہلے آپ کو جوتشی یہ بات بتا رہا ہوں جس بھی وکت کا سورہ کمزور ہوگا اس میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی جی ہاں امریکہ میں بھی جب ڈپارٹمنٹ و وائٹامن ڈی کھلا تو انہوں نے بھارت میں سورہ پوجہ کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اسی کو اپنا پریامبل بنا کر بات کی پوری دنیا ہمارا گرگان کرتی ہے ہم اپنی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہم اپنے گیان کے گیان سے دور بھاگ رہیں کیوں بھاگتے اس گیان کو سمجھے بینا آپ کو لگتا آپ گھر چلالیں گے آپ بچوں کو پال لیں گے بچوں کو بھوشو دے سکیں گے کبھی بھی نہیں دے سکیں گے اس لیے سمجھ یہ اسی سناتن پرمپرہ میں سورہ کو جو دیو مانا جاتا ہے اس کا تھوس وگیانے کا آدھار ہے یدی آپ کا سورہ کمزور ہے یا سورہ راہو سے یا شنی سے یا کیتو سے پر باوت ہے تو آپ کا سورہ وائٹمین ڈی کی کمی کر سکتا ہے آپ کے انترے اور اس سے وہ ساری سمجھ سے آئیں جو ہوتی ہیں وہ ہوں گی ایک لکٹر اور بتا دیتا ہوں ذرا ماں ہی دیکھیں کہ ان کے بچوں کے سر میں بہت پسینہ تو نہیں آتا اور اگر آتا چاہے وہ ایک دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو یا وہ دس سال کا کیوں نہ ہو یا بیس سال کا کیوں نہ ہو چالیس سال کا کیوں نہ ہو پچاس سال کا وقتی کیوں نہ ہو اگر سر میں پسینہ آتا ہے یا یہاں سے پسینہ آتا ہے لوگ جھاڑوں تک میں آتا ہے یہاں سے پسینہ آتا ہے ذرا ایک بار ٹیسٹ کرا لیجئے اچھا ہے نہ نکلے لیکن نکلے گا تو سمجھ سے آپ کو چکستی صلحہ تو مل جائے گی یہ ساری سمجھ سے اس لئے ان اپائیوں کو ضرور سن لیجئے گا بچوں کی بات کرنا سننا سنانا مجھے بہت پسند ہے یہی میرے جیوان کفدیش ہے کہ دیش کے بچے بہت مضبوط ہوں تن سے بھی من سے بھی آپ کو گروہ بنتر میں ایک بہت خاص بات بتاؤنا لیکن اس سے پہلے وائٹمن ڈی کی کمی دور کرنے والے کوچھ اپائے جانئے شریر میں درد رہتا ہو بہت زیادہ پسینہ آتا ہو آپ کو گیس بہت زیادہ بنتی ہو اسکن آپ کی بہت ڈل رہتی ہو اب آپ کو کچھ اپائے تو کرنے پڑے گی زیادہ تھکتے ہو جلد اُزادس ہو جاتے ہو تناو بہت لیتے ہو کرودھ پوت رہتا ہو ڈیپریشن رہتا ہو اگتے ہوئے سورے کے سامنے بیٹھیں یہ ہے اس کا سب سے بہت اپائے ڈوبتے ہوئے سورے کے سامنے بیٹھیں اور میں کیوں اتصائیت ہو گیا یہ اپائے بتاتے ہوئے اس لیے اسی سنسکرتی کے سوتر سے آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہوں گی اور پورا وشف اگر بہتر ہوگا تو اسی سنسکرتی کے سوتر سے ہی ہوگا کتنی بھی گرمی کیونہ لیکن لیکن سورے کے پرکاش میں پسینہ اوش شبہ ہیے گا گڑ اور شہد کا سیون کیجئے بیل کا سیون ضرور کیا کیجئے پھل اور سبزیاں ادھک کھانی چاہیے جنگ فور تو بند سویابیل کا سیون ضرور کیا کیجئے سمیہ آنے پر انگور جب آتے ہیں تو انگور ضرور کھائیں سنترا گاجر قدو ان کا سیون کیجئے ضرور کیجئے اور السی کا سیون آپ ضرور کیجئے اکھروٹ کا سیون آپ کو اوش کرنا ہے حلدی کا سیون آپ کو اوش کرنا ہے صبح جب دھوپ میں بیٹھیں تو سنسکرین نہیں لگائیے گا دھوپ سامنے بیٹھئے گا اور وائٹمن سی کا سیون بھی اوش کر کیجئے دودھ اور شہد ملا کر لینا شروع کیجئے میدہ تتہ باسی بوجھن کا سیون کرنا بند کر دیجئے اور آپ دھیان سے سنیے گرو مانتر روزانہ دوہزار آئیو اتنا تو آپ کو چاہیے اور اس کے لئے سورے کا پرکاش سروتم سروت ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ دہی تاجے پھل جوس آدھی بھی لیتے رہنا چاہیے تتہا ادھک ائر کنڈیشن میں نہیں رہنا چاہیے اور یہ دھیان رکھے گا سورے کے پرکاش میں بچوں کو بٹھائیے انہیں چھوئی موئی مت بنائیے ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے یہ تو تہ تب یہ بچے جب اکیلے اپنے دم پر اس دنیا میں کھڑے ہوں گے تو ان کے پاؤں بہت کمزور ہوں گے کیسے کھڑے ہوں گے من بہت کمزور ہوگا کیسے زندگی ہو جارے گا کب تک انہیں اس طریقے سے اپنے ڈینوں میں چھپا کے رکھ سکتے ہیں اس لئے بچوں کو مضبوط بنائیے آرین مین انہیں دھوپ میں بھیجیے انہیں دھوپ میں بٹھائیے اکتے سورج اور دھلت سورج کے سامنے بیٹھ کے پراتھنا کرانا سکھائی سکھائیں گے تو ضرور یہ کریں گے اور ان کو سائنٹیفیکل ہی ہر چیز سمجھانا سکھائیے ٹھیک آپ بہت خوش رہیے ایشور آپ کے آپ کے پریواب کو خوش رکھے آپ سب خوش ہوں گے تو میرا راست بھی خوش ہو جائے گا چلوں نام نام نوست کر موسیقی